اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں عمران خان کا شوکت خانم ہاؤسپٹل لاہور میں علاہ چل رہا اور اس بیچ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے تین لوگوں پر شک جتایا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں عمران خان کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف انہوں نے تین لوگوں پر شک جتایا یعنی عمران خان پر جس شخص نے حملہ کیا ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کو لے کر اب تین لوگوں پر شک جتایا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ اکیلا آدمی نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے کوئی اور ضرور ہے اور اچانک سے ایک شخص بائک پر بیٹھ کر آتا ہے اس کو حالا کی گرفتار کر لیا ہے پلس نے پنجاب پلس نے اب لیکن تین لوگوں پر شک جتایا جا رہا ہے کون ہے یہ یہ سنسنی خیز خلاصہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے یعنی تین لوگوں پر شک جتایا گیا یعنی یہ اس حملے کے پیچھے ہو سکتے ہیں لگاتار پی ٹی آئی کی جو تمام پروقتہ ہیں سپوکس پرسن نیتا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش تھی اور اس کے پیچھے کون ہے اب تین لوگوں پر شک جتایا جا رہا ہے کون یہ تین نام ہیں اب جلدی ہی اس کے بارے میں بھی خلاصہ ہو جائے گا تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایک طرف عمران خان کا شوکت خانم ہسپیٹل لاہور میں علاج چل رہا ہے اور دوسری طرف جو جانکاری آ رہی ہے حالانکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے گولی جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ایک ہڈی جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں پرابلم ضرور ہے لیکن ابھی ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے وہ بات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف نے سنسنی خیز کھلاسہ کیا اور کہا ہے کہ تین لوگوں پر شک جتایا انہوں نے اور دوسری طرف آپ یہ تصویریں دیکھیں الگ لگ شہروں سے انصا کی خبریں آ رہی ہیں کس طرح سے ٹائر راستے پر رکھ کر جلائے جا رہے ہیں زبردست پردشن الگ لگ شہروں راولپنڈی ہو لاہور ہو اور خاص طور پر آپ کو بتا دیں جو شوکت خانم ہسپیٹل ہے اس کے باہر بھی جو سمرتک ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بڑی سنکھیا میں اکٹھے ہوئے علاقی انہیں ہسپیٹل کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا تمام دروازے جو ہیں وہ بند کر دیا گئے ہیں شوکت خانم ہسپیٹل کے اور ڈاکٹر کو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو سنایا تھا ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ابھی کنڈیشن سٹیبل ہے لیکن جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے تین لوگوں پر شک جتا ہے یعنی عمران خان پر جس طرح سے لانگ مارچ کے دوران جب وہ ایک کنٹینر پر چڑے ہوئے تھے تو ایک شخص آتا ہے اور کھلے عام ان پر فائلنگ کرتا ہے لیکن وہاں ایک سپورٹر اس کا ہاتھ روک لیتا ہے اور جس وجہ سے اس کا نشانہ تھوڑا چوپتا ہے لیکن پھر بھی پاؤں میں گولی لگی ہے عمران خان کو دونوں ہی پاؤں میں گولی لگی ہے مجھے اور درہمی آسلام اقبال کو بلائیا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہاب پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفرمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر میرا یقین ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا اور وہ تین لوگ جو ہیں وہ شباز شریف ہیں وہ رانہ سنولہ ہیں اور وہ یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفرمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے ہودے سے ہٹایا جائے اور اگر ان کو اپنے ہودے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر اعتجاج ہوگا اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان تین لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری کونگز تو آپ کو بتا دے بڑی خبر اس وقت کہ عمران خان نے گھائل وہ ہیں باوجود اس کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور سیدھے سیدھے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا نام لیا ہے یعنی انہیں پہلے سے پتا تھا انہوں نے کہا کہ ان پر حملہ ہوگا اور شہباز شریف کا نام لیا ہے ساتھی رانہ صلی اللہ جو تمام پاکستان طریقہ انصاف کے پروکتہ انڈیا ٹی وی سے بھی باتچیت کر رہے تھے انہوں نے رانہ صلی اللہ کا نام لیا اور اب عمران خان نے گھائل عمران خان نے یہ بیان دیا ہے کہ مجھے پہلے سے اس بات کا شک تھا شبا تھا کہ مجھ پر حملہ ہوگا اور سیدھے سیدھے انہوں نے کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے پاکستان کے پرائیم منسٹر شہباز شریف کو اور ساتھی ساتھ رانہ سنا اللہ جو ہوم منسٹر ہے ان کا بھی نام لیا ہے اور تیسرے شخص کا نام بھی ابھی حالانکہ پتہ نہیں چل پایا لیکن تین لوگوں کا نام لیا ہے انہوں نے پہلے سے شک تھا کہ ان پر حملہ ہوگا یعنی سیدھے سیدھے انہوں نے نام لے دیا ہے پاکستان کے پرائیم منسٹر شہباز شریف کا اپنے ہوتا تھے شہباز شریف پہلے پنجاب راند کے گورنر تھے اور ابھی پنجاب صوبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں حکومت چلتی ہے پولس ان کے انڈر ہے اور اسی جگہ پر ان پر حملہ ہوتا ہے اور وزیر آباد علاقے میں جو کی لگ بگ ایک سو ستانوے کلومیٹر دور ہے لاہور سے لیکن عمران خان کو لاہور لائے گیا ہے شوکت خان ہم آسپٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے اور ڈاکٹر کو ابھی ہم نے سنا تھا انہوں نے بتا ہے ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے لیکن تین ناموں کا انہوں نے خلاصہ کیا ہے عمران خان نے انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے سے معلوم تھی یہ بات کہ مجھ پر حملہ ہوگا اور سیدھے سیدھے انہوں نے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے پاکستان کے پرائیم منسٹر کو شہباز شریف کو اور ساتھ سے ساتھ گری منتری کا بھی انہوں نے نام لیا ہے یعنی سیدھے ان کی شکی سوئی جو ہے وہ کہتے ہیں کی شہباز شریف کا وہ نام لیتے ہیں ایک بات پھر سے سنتے ہیں کس طرح سے جو تمام سپوکس پرسن ہیں پی ٹی آئی کی وہ کیا کہہ رہے ہیں اب سے تھوڑی در پہلے انہوں نے مجھے اور میاں سلام اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہاب پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفرمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر میرا یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور وہ تین لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں وہ رانہ سنولہ ہیں اور وہ یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفرمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عوضے سے ہٹایا جائے اور اگر ان کو اپنے عوضے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر اعتجاج ہوگا اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان تین لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری کونگ تو آپ کو بتاتے ہیں آپ نے بڑی بات اس میں نوٹ کی ہوگی کہ ایک نام پر بیپ چلایا ہے پاکستانی میڈیا نے وہ نام کون ہے وہ نام کا بھی جلد خلاصہ ہونا چاہیے ابھی آپ نے دیکھا پاکستان طریقہ انصاف پارٹی کے جو سپوکس پرسنز ہیں وہ دونوں ملکے آئے ہیں عمران خان سے عمران خان نے خود یہ بات ان سے کہی ہے اور کہا ہے سیدھے سیدھے شہباز شریف کا نام لیا ہے یعنی مجھ پر جو حملہ ہوا اس کی مجھے پہلے سے اندیشہ تھا مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور عمران خان نے یہ بات کہی ہے اور ایک نام جو ہے جیسے ہی وہ نام سپوکس پرسن لیتے ہیں اس پر بیپ چلایا ہے میڈیا نے پاکستانی میڈیا نے یعنی وہ نام کون ہے دو نام ایک آرمی آفیسر کا نام لیا ہے جو جانکاری مل رہی ہے جو انفارمیشن مل رہی ہے ایک آرمی آفیسر کا نام لیا ہے عمران خان نے وہ کون ہے اس پر ابھی آپ نے دیکھا پاکستان میڈیا چونکہ یہ پریس کانفرنس جو تھی پاکستان تحریک انصاف کے دو نیتا اس میں بیٹھے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دھائل عمران خان سے وہ مل کے آئے ہیں جو تیسرا نام ہے جس پر بیپ چلایا ہے وہ آپ کو نہیں سنائی دیا ہوگا وہ ایک آرمی آفیسر کا نام لیا عمران خان نے تو آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر جو پاکستان سے آ رہی ہے وہ یہ کہ شوکت خانم ہسپیٹل میں عمران خان اس وقت ایڈمیٹ ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے ایک ڈاکٹر کو بھی آپ نے سنا انہوں نے کہا تھا میڈیا کے سامنے کی عمران خان سٹیبل ہے انہیں گولی لگی ہے اور ایک ہڈی میں بھی ہلکا سا فریکچر ہے انہیں اور دوسری طرف یہ جو دو ابھی آپ نے نیتا سنے انہوں نے صاف صاف میڈیا کے سامنے یہ بات کہی کہ عمران خان سے وہ بات کر کے آ رہے ہیں عمران خان کو پہلے سے یہ معلوم تھا یہ بات عمران خان نے خود ان سے کہی ہے ان دونوں شخص سے کی ان پر حملہ کروایا گیا ہے اور شہباز شریف کا نام لیا اس کے علاوہ انہوں نے نام لیا رانہ سنہ اللہ کا جو ہوم میریسٹر اور میجر جنرل فیضل نے حملہ کروایا ہے یعنی جو آرمی آفیسر ہے وہ میجر جنرل فیضل ہے جس کا کی نام عمران خان نے لیا ایک بار پھر سے سناتے ہیں کیا کہا پاکستان تحریک انصاف کے ان دونوں نیتاؤں نے آپ ذرا ایک بار پھر سے سنی پہلے انہوں نے مجھے اور میان سلام اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہاب پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفرمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر میرا یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور وہ تین لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں وہ رانہ سنولہ ہیں اور وہ یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفرمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عودے سے ہٹایا جائے اور اگر ان کو اپنے عودے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر اعتجاج ہوگا اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان تین لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری کونگر تو یہ پیغام دیا عمران خان نے کیے جو تینوں لوگ ہیں ان کو فوراں ان کے پدوں سے ہٹایا جائے جنرل فیضل آپ کو بتا دیں یہ فوجی آفسر جو ہے آرمی آفسر اس کو ڈرٹی ہری کے نام سے پکارا جاتا ہے عمران خان کے دوارہ اور یہ تین نام ہیں جن میں شہواز شریف جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے ہوم منسٹر جو ہے رانہ ساناللہ اور تیسرا آرمی آفسر جو ہے وہ ہے جنرل فیضل اور ان تینوں نے مجھ پر حملہ کروایا ہے اور اب ان کو فوراں ان کے پد سے ہٹا دیا جانا چاہیے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے میری انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو خان صاحب کو جو زخم آئے ہیں وہ زخم کس نویت کے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی سٹیپ کنڈیشن سٹیبل ہے اور ایسے ہی رہیں گے کوئی خطرہ کو نہیں ہے اس کے ظاہر ہے بولیاں لگی ہیں اس کے پیلٹس لگے میں بہت سارے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ دو ہیں یا تین ہیں لیکن ان کی ٹان کے نیچے والے حصے بھی لگی ہے ہڈی پہ بچک ہوا ہے اور اوپر ران کے اندر بھی ان کو یہ گولی لگی ہے لیکن الحمدللہ ڈاکٹرز نے ان کو دیکھ لیا ہے سیٹی سکین ہو گیا ہے اور اور کے اندر اس وقت ہیں وہ الحمدللہ سٹیبل ہے میرے خیال میں اب کسی بھی شخص کو یہ اگر شک تھا تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ عمران خان جو بار بار یہ بات کہتے تھے کہ میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں اس میں کسی کو شک نہیں رہا جانا چاہیے دو دن پہلے ان سے بات ہوئی بہت زیادہ یہ آ رہی تھی خبریں کہ سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا جی آ رہی ہے خبر تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن ہم جی جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کے اندر تو اسد ہمیں بس اس اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کو پر چھوڑنا چاہیے وہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا اور مجھے یقین ہے یہ میں دل سے میں ہمیشہ سے مانتا ہوں اللہ تعالی کا سوائے ہے عمران خان کے اوپر انشاءاللہ تعالی اس نے بھی بہت بڑے بڑے کام کرانے اس ملک کے لیے عمران خان سے انشاءاللہ تعالی وہ حفاظت رہیں گے اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے اور میاں سلام اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہات پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفرمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر مرہ ملکین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور وہ تین لوگ جو ہیں وہ شباز شریف ہیں وہ رانہ سنولہ ہیں اور وہ میجر جنرل فیصل ہیں یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفرمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عودے سے ہٹایا جائے اور اگر ان کو اپنے عودے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر اعتجاج ہوگا اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان تین لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری قوم کے سننے کے لیے اور اس کے اوپر جو ہے ظاہر تمام پارٹی کے ورکرز اور جو لوگ بھی ہیں وہ اتظار کریں گے جس دن بھی یا جس وقت بھی خان صاحب یہ قول دیتے ہیں اس اعتجاج کی تو پھر ملک بھر میں اعتجاج شروع ہو جائے گا اگر جو خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے اس کو پورا نہیں کیا گیا نیاسترم آپ پیٹ کرتے ہیں دیکھیں آج جو ظالمانہ بزدلانہ ویشیانہ جو آج اٹیک کیا قاتلانہ حملہ کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمان امران خان صاحب پر اور ان کے ساتھیوں پر جس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی خان صاحب نے تھوڑی دیکھ پہلے جو کہا ہے ہم ان تینوں افراد کے اوپر ایف ای آر ریجسٹر کروانے جا رہے ہیں اور مطلقہ ای جی کو ایف ای آر کے لیے ہم اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ان تینوں افراد کے اوپر جو ہے وہ ایف ای آر ریجسٹر ہوگی اور وزیراعالہ پنجاب نے کہا ہے کہ ہم جی ای ٹی بنائیں گے اور اس کے حوالے سے جو بھی ہے انویسٹیگیشن وہ ساری ہوئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدلانہ جو حرکت کی گئی ہے اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلی کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو کال دیں گے اس کے مطابق پھر ان کے جو ورکرز ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق چیزیں ہم کریں گے تو آپ نے پریس کانفرنس سنی پاکستان تحریک انصاف کے دونوں نیتا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان سے کہا تھا دو دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ میں پاکستان کی حقیقی آزادی مارچ کے لیے نکلا ہوں یعنی اصلی آزادی کا مارچ کے لیے نکلا ہوں میری جان کو خطرہ ہے لیکن اللہ حفاظت کرے گا یعنی انہیں پہلے سے شک تھا اس بات کا کہ ان پر حملہ ہوگا اور اب سیدھے سیدھے انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے گھائل عمران خان نے ان دونوں نیتاؤں کو یہ بتایا ہے کہ شہباز شریف پاکستان کے پرائیم منسٹر ہوم منسٹر رانہ سناللہ اور جنرل فیضل آرمی آفیسر جو ہے جنرل فیضل جن کو ڈرٹی ہیری کے نام سے بلاتے ہیں عمران خان یہ تینوں ذمہ دار ہیں اور ان کو فوراں ان کے پت سے ہٹایا جانا چاہیے ورنہ کیا ہوگا یہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے انہیں سیدھے سیدھے انہوں نے ان تین شخص کے نام لیے ہیں جس میں میجر جنرل فیضل اس کے علاوہ پاکستان کے پردان منطری شہباز شریف ہوم منسٹر رانہ سناللہ کا نام لیا ہے اور یہ بات خود انہوں نے اپنے ان دونوں ہی نیتاؤں کو بتائی ہے اور ساتھی ساتھ ان دونوں نیتاؤں نے یہ بات بھی کہی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے گن پیلس جو ہے وہ ٹانگ کے گرد لگے ایک ہڈی بھی جو ہے وہ بھی چپ آف ہوئی ہے یہ بھی ڈاکٹر نے میڈیا کے سامنے آ کر بھی یہ بات کہی تھی جسے دورایا انہوں نے اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے جس کو کہ ابھی ان نیتاؤں نے کہا یعنی عمران خان کو پہلے سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے باوزین اس کے چونکہ پاکستان کے ہٹ کے لیے وہ نکلے ہیں حقیقی آزادی مارچ کے لیے نکلے ہیں یعنی اصلی آزادی مارچ اس کو عمران خان نے نام دیا ہے اور وہ اس کے لیے نکلیں گے اللہ ان کی حفاظت کرے گا یہ بات ان سے کہی تھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے یعنی عمران خان کو یہ بات کا علم تھا کہ ان پر حملہ ہوگا یہ بات ابھی دونوں نیتاؤں نے کہی باری باری سے دونوں نے پریس کانفرنس میں ایڈریس کیا ایک بار پھر سے ذرا سن لیں کیا کہا پاکستان تحریک انصاف کے ان دونوں نیتاؤں نے بڑی در پہلے انہوں نے مجھے اور میاں سلام اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہاب پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفرمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر میرا یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا اور وہ تین لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں وہ رانہ سنولہ ہیں اور وہ یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفرمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عوضے سے ہٹایا جائے اور اگر ان کو اپنے عوضے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر اعتجاج ہوگا اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان تین لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری کونگ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر